دیکھئے اس محفیل کے خصوصیت کئی اعتبار سے اور تمام محفیلوں سے بلند و بالا ہے آپ اس امام کے جشن میں اس وقت شریک ہیں جو زندہ ہے دوسرے اس امام کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم لوگوں کا حشر و نصر ہوگا مالک اشتر حضرت امیر کے ساتھ زخیر و حبیب حسین کے ساتھ ہم لوگ نہیں تھے نا ہم لوگوں کو آواز دی جائے گی امام اصر کے ساتھ آئے منتظرین بڑا مرتبہ ان لوگوں کا بڑا ترجائے اس انتظار میں فانتظرو انی معکم من المنتظرین اس سے بڑا رتبہ ہم انتظار کرنے والوں کو کیا ہو سکتا ہے پر وردگار کہتا ہے تم لوگ انتظار صرف نہیں کر رہے میں بھی معکوم تمہارے ساتھ میں بھی منتظر میں سے ہوں اگر اللہ منتظر ہے ہم لوگوں کے ساتھ تو ہم لوگ کا رتبہ بہت بڑا ہو گیا آئیے بھر گئے ابوالوزیر ابباد سے چار بسرہ سنائیں غیر ترہی رنوں والے پہلے دفعہ سن رہے ہوں گے ہم سے ورنہ ترہی کلام پڑھا کے وہ آخر میں تھکا 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 مجمع دے دیتے ہیں آخر میں تھکا 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 مجمع دے دیتے ہیں کباب لیجئے سنائیے آئیے تو آج بھی تو تھکا تھکا ہے بگر یہ کہیں غیر ترہی پڑھتے ہیں چار مصرے مابولہ وائز کے سن لیجئے اب کہنے پڑھنے کوئی دیا تم نے کہا یاد آجائے لیجئے مکہ اور مدینے کا فرق ملازع کیجئے مدینے والے عدب ان کے یہاں ہے اہل مکہ تجھے کہتے ہیں علی کا بیٹا اول فضیل عباس کو اہل مکہ تجھے کہتے ہیں علی کا بیٹا اہل یسرب پسر نکتہ با کہتے ہیں یہ فرق ہے یہ عدب ملائے اہل مکہ تجھے کہتے ہیں علی کا بیٹا اہل یسرب پسر نکتہ با کہتے ہیں اور آپ کی منقبت آسان نہیں ہے مولا بہت رتبہ ہے آپ کی منقبت آسان نہیں ہے مولا آپ کو سید سجاد چچا کہتے ہیں آپ کی منقبت آسان نہیں ہے مولا آپ کی منقبت آسان نہیں ہے مولا آپ کو سید سجاد چچا کہتے ہیں آپ کو سید سجا چچا کہتے ہیں آئیے عرب اور عجم کربلا میں آکے ختم ہو گیا عرب اور عجام کربلا میں آکے ختم ہو گیا امام کے حوالے سے آئیے اسے سن لیتے ہیں اس امام حضر کے حوالے سے چار میسے سن لیجئے کہ لفظوں کو دیکھئے گا اشتیا کے دید میں دیدے نظر بیتاب ہے درد فرقت سے میری شام و سہر بیتاب ہے درد فرقت سے میری شام و سہر بیتاب ہے پھر زمین مصر پہ رکھ دیجئے مولا قدم پھر زمین مصر پہ رکھ دیجئے مولا قدم آپ کے دیدار میں یوسف کا گھر بیتاب ہے پھر زمین مصر پہ رکھ دیجئے مولا قدم آپ کے دیدار میں یوسف کا گھر بیتاب ہے آئیے چار میسے چھوڑے جا رہے ہیں اس کو پڑھ دیں چونکہ اسے لکھا ہم نے ذہن پر زور ڈال کے لئے پڑھنے کے ارادہ نہیں تھا میراج ہے میراج یہ میراجِ عدم ہے میراج ہے میراج یہ میراجِ عدم ہے پیشانی مسلسل درِ شبیر پہ خم ہے پیشانی مسلسل درِ شبیر پہ خم ہے یہ شہر سنئے کہ ہے جہون کے رخصار پہ شبیر کا رخصار ہے جہون کے رخصار پہ شبیر کا رخصار بدلاؤ تو جانے یہ عرب ہے کہ عجب ہے بدلاؤ تو جانے یہ عرب ہے کہ عجب ہے آئیے ہم مصرے کی محفیل تھی ترہی محفیل تھی اسی ترہی بھی ختم کر دیں چنشیر ہم نے کہہ لیے ہاں اتنی دیر میں یہ گواہی دے گا کہ کاغس پہ نہیں آیا ملحظہ کیجئے کہ اس انقلاب کی آہٹ میں صرف سنی ہے اس انقلاب کی آہٹ ہر انقلاب میں ہے اس انقلاب کی آہٹ ہر انقلاب میں ہے جس انقلاب کی صورت ابھی حجاب میں ہر انقلاب ہر انقلاب کی آہٹ اس انقلاب میں ہے اس انقلاب کی آہٹ ہر انقلاب میں ہے جس انقلاب کی صورت ابھی حجاب میں ہے اور اس انقلاب کی دیکھ لیجئے کہ جو نور حضرتِ نرجس کے مہتاب میں ہے لیکن مدہ امام کے اسے ہی کی جا سکتی ہے جو نور حضرتِ نرجس کے مہتاب میں ہے نہ کہکشان نہ سوریہ نہ آفتاب میں ہے جو نور حضرتِ نرجس کے مہتاب میں ہے نہ کہکشان نہ سوریہ نہ آفتاب میں ہے ایک مطلع اور سن لیجئے کہ خدا حجاب میں رازِ خدا حجاب میں ہے خدا حجاب میں رازِ خدا حجاب میں ہے اسی لیے تو عدو اور پیچو تاب میں ہے اسی لیے تو عدو اور پیچو تاب میں ہے اور میں منتقم ہوں مجھے انتقام لینا ہے ملاحظہ کیوں منتقم خون حسین ہے میں منتقم ہوں مجھے انتقام لینا ہے کب اور کیسے یہ شامل میرے نساب میں منتقم ہوں مجھے انتقام لینا ہے کب اور کیسے یہ شامل میرے نساب میں ہے اور ہر Reg قطرہ خون کا حساب لینا ہے ہر ایک کتھ بچنے نہیں پائے گا ہر ایک قطرہ خون کا حساب لینا ہے رقم یہ بات میرے دفتر حساب میں ہے ہر ایک قطرہ خون کا حساب لینا ہے رقم یہ بات میرے دفتر حساب میں ہے تجین پڑی دیکھا تو پڑھ دیں جب کہیں دیا تو پڑھ دیں سن لیجئے سقیفہ والوں کی نیدیں حرام کرنے کو سقیفہ والوں کی نیدیں حرام کرنے کو علی کی تے کا جوہر ابھی اجاب میں ہے آئیے آئیے جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے ماشاءاللہ سقیفہ والوں کی نیدیں حرام کرنے کو علی کی تیب کا جوہر ابھی ہجاب میں ہے آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا جائے دیکھئے دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا روایتوں میں شرائط میں سے آیا ہے کہ جب بھی بارگاہ پروردگار میں دعا کرو تو ہاتھوں کو بلند آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا جائے بارگاہ رب العزت میں اور اس امام حیو حاضر کے وسیلے سے دعا کی جائے کہ قطعا آج پروردگار کی نظرِ انعیت نظرِ کرم زیادہ ہے آئیے پروردگار سے دعا کی جائے پروردگارہ اپنے حجتِ آخر کے زہور میں تعجیل فرما پروردگارہ جن لوگوں نے امامِ اصر کے اس جشن کو منعقد کیا ہے ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ ہم لوگ اس جشن میں آکے نورانی ہو گئے پروردگارہ اس جشن سے جانے کے بعد ہمارے اس نور کو برقرار رکھنا پروردگارہ ہمارے جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ شہرہ نے زحمت کی اشعار کہے امام کی مدھا کی ہے جو لوگ سامین آئے ہوئے ہیں پروردگارہ ان لوگوں نے کم سے کم ایک رات شبیداری میں گزاری ہے امام کی یاد میں گزاری ہے امام کی مدھا میں گزاری ہے پروردگارہ ان اشعار کو سامین کی سماعت کو اور اس شبیداری کو ہم سب کے لیے زخیرِ آخرت قرار دے پروردگارہ بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ پروردگارہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ اور ابتدا میں دعا ظہور کے لیے اور آخر میں پھر دعا کی جائے پروردگارہ اپنے حجتِ آخر کے ظہور میں تعجیل فرماؤں اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں سے شمار فرماؤں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمْدَرْحَامِ اَرْحَمِينَ